ہمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی ویرائن بھارت ورش کے سپیشل بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں اسمیرہ خان میرے ساتھ موجود ہے میرے سیوگی سامیر عباس شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جو دلی سے آ رہی ہے دلی میں یو پی ایسی کی تیاری کر رہے تین چھاتروں کی موت کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے ناراز چھاتر دلی میں پردرشن کر رہے ہیں دلی میں کرولباغ میٹرو سٹیشن اور میر شیلی اوبرائی کے گھر کے باہر ویرود ہو رہا ہے ناراز چھاتر ماملے میں کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ دلی کے راجیندر نگر علاقے میں لائبری کے بیسمنٹ میں پانی بھڑنے سے تین چھاتروں کی موت ہوئے تھی جس کے بعد اب چھاتر پردرشن کر رہے ہیں کوچنگ ہاتھ سے پر بڑی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے پیرودباغ میٹرو سٹیشن اور میر کے گھر کے باہر ہو رہا ہے یہ پردرشن ٹی وی نائن بھارت باش تمادتہ ابی جیت اور پونیت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا رکھ کریں گے اور جانیں گے کہ اس طمعے کیا ستی ہے ابی جیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پونیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ابی جیت ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے بھی بڑی سنکھیاں میں جو چھاتر ہیں وہ موجود ہیں کیا مانگ کر رہے ہیں چھاتر بہت ہی دردناک حادثہ ہے یہ لاپروہی تمام طرح کی جو پرکاش میں سامنے آ رہی ہے لیکن اس سمعے کیا مانگ کر رہے ہیں چھاتر اور کیا ان کی کوئی بات ہوئی آگے دیکھیں سمیرہ سیدھے طور پر جو چھاتر سنگٹھن ہے وہ اس کے لیے دلی نگر نگم اور دلی سرکار کو دوشی مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دلی میں جل بھراو ایک بڑی سمسیا ہے اور اس کے کارن کبھی کسی چھاتر کی کرنٹ لگنے سے موت ہو جاتی ہے تو کبھی اتنا بڑا جل بھراو کی ایک گھٹنا ہوتی ہے جس میں کی تین چھاتروں کی کل موت ہو گئی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر تمام اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کے جو چھاتر ہے وہ شہلی ابرائے کے آواز کے باہر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں لگاتار یہاں پر نارے بازی چل رہی ہے وہ اس پورے گھٹنا پر انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں میئر کو ریزگنیشن تک کرنے کے لیے مانگ اٹھا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ چھاتر سنگٹھن سے جڑے کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں لیڈرز بھی ہیں ان سے سیدھے بات کریں گے کیا مانگ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں اس پردرشن کے ذریعے مانگیں ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہتیا ہوئی ہے وہ ہتیا mcd دوارہ ہوئی ہے کیونکہ ایسی پہلی گھٹنا نہیں ہے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے جب ایک سٹوڈنٹ جس کا پریلیم سکیار ہو گیا تھا وہ الیکٹرک شاک سے گیٹ کو چھو کے اس کی ہتیا ہو گئی تھی اور اس گیٹ پہ ہی وہ لٹک گیا تھا یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے جب ایسے تین سٹوڈنٹس اور آپ کو سب سے بڑی بات تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ exact data بتایا نہیں جا رہا ہے یہ جو مرڈر ہے وہ کیا گیا ہے mcd دوارہ کیونکہ وہ نہ ہی سیفٹی اور سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہا ہے اور راجندر نگر میں بہت سارے کوچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں بٹ اس پہ کیا سیفٹی کے پریکوشنز لیے جا رہے ہیں ان کوچنگ سینٹر سے نہیں لیے جا رہے وارٹر لاؤگنگ لگاتار ہوتی رہتی ہے وہاں پہ اور تار ایسی لٹک رہے ہیں تو mcd اتنا بڑی درگھٹنا ہونے کے بعد میں بھی mcd آم آدمی پارٹی شیلی ہو براہ جی ابھی جیت آپ کے ساتھ چھاتر نیتہ موجود ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ ڈلی میں ہم لگاتار دیکھتے ہیں کہ lg اور ڈلی سرکار کے بیچ mcd اور lg کے بیچ بیانبازی ہوتی ہے راجنیتی ہوتی ہے کیا اسی طرح کا پردرشن وہ ان کو لگتا ہے lg کے گھر کے باہر بھی ہونا چاہیے یا یہ راجنیتی کا شکار ہونا چاہیے ڈلی میں سب کو اور اس طرح سے لاپروائیاں ہو اور اس کے بعد پھر اس طرح کی گھٹنا سامنے آئے جی بلکل جس طرح سے گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہے لگاتار ڈلی سرکار اور mcd کو تو ذمہ دار جو ہے چھاتر وہ ٹھہرائی رہے لیکن ہم کچھ اور بھی آن پر سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے لگاتار ڈلی میں ڈلی سرکار اور lg کے بیچ میں جس طرح کے آپ کلیش دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ لمبیت رہتے ہیں آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ ڈلی سرکار اور mcd کے علاوہ آپ لوگ کو lg کے آواز کے باہر بھی اس طرح کا پردرشن دیکھیں آج جو گھٹنا گھٹی وہ گھٹنا بہت ہی نندنی تھی اور جو حادثہ ہوا مجھے لگتا ہے یہ حادثہ نہیں یہ حتیہ تھی یہ حتیہ ڈلی سرکار دوارہ کی گئی حتیہ ہے یہ حتیہ وہاں کے پارشد وہاں کے ویدھایق اور وہاں کے میر جن کے ہم گھر کے باہر آپ کیامرے لگائیں گے ان کے گھر کے باہر ہم بہت بہت پردرشن کر رہے ہیں سٹوڈینٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں کے میر کے پاس بھی آئے تھے یہاں کے نگم پارشد کے پاس بھی آئے تھے کہ ہمیں سمسیاں آ رہی ہیں چاہے وہ بچھلی کے سمسیاں ہو چاہے وہ ووٹر لاؤگنگ کے سمسیاں ہو پر ابھی تک ان کا سولیوشن نہیں ہوا ہے سولیوشن نہیں ہوا تو آپ اس کا انظام دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہ لاپروہ سرکار ہے یہ لاپروہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے بلکل تو تمام طرح کی جو لاپروہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کو لے کر چھاتر چھاترائیں دویلت نظر آ رہے ہیں اور پردرشن لگاتار کیا جا رہا ہے تمام جگہوں پر تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں کس طرح سے شیلی اوپر آئے جو دلی کی میئر ہیں ان کے گھر کے باہر چھاتر جمع ہیں اور کرول باغ میٹرو سٹیشن پر سیکڑوں کی سنکھیا میں چھاتر جھٹے ہوئے ہیں وہاں پر موجود ہے ہمارے سیوگی پونیت شرما بلو کے جوان وہاں پر پہنچے تھے اس جیم کو کھلوانے کے لیے چھاتروں کو لے جانے کے لیے ابھی وہاں پر کیا استیتی ہے دیکھیں کرول باغ میٹرو سٹیشن کے نیچے کا جام تو پولیس نے کھلوا دیا لیکن کل رات سے یہاں پر یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے جو چھاتر ہیں وہ ناراض ہو کر کے سڑک پر بیٹھے ہوں آپ کے سامنے یہ تصویریں موجود ہیں وہ یہاں پر پروٹیس کر رہے ہیں ویروت پداشن کر رہے ہیں کافی زیادہ ناراضگی اور غصہ ہے لوگوں میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو تین سٹوڈنٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں رجنیش رنجان ہمارے سائیوگی سب سے پہلے یہاں پر کل رات پہنچے تھے رجنیش کل رات سے آپ لگاتار یہاں پر کوریج کر رہے ہیں مان کیا ہے سٹوڈنٹ کیوں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کل رات سے ہی بہت زیادہ آکروش میں ہیں بہت زیادہ گسے میں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم کی جو لاپروائی ہے اس کا خامیازہ بے قصور اور معصوم لوگ کیوں بھگتیں گے اور کب تک بھگتیں گے نیای کی مانگ وہ کر رہے ہیں جسٹس کی مانگ کر رہے ہیں اور لگاتار یہاں پر جو چھاتروں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ سرکار اور بیوستہ کا جو پاپ ہے اس کے بھاگیدار وہ کیوں بنیں گے جسٹس کی مانگ کی جا رہی ہے یعنی کہ یہاں پر جو تمام الگ الگ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں غیر قانونی طریقے سے جو بیسمنٹ میں پڑھائی کی جاتی ہے لائبریڈک کی سوویدہ دی جاتی ہے اس کو بند کیا جائیں اور تمام این او سی پر ایک بار پھر سے ریکنسیڈریشن کیا ہے دیکھیں ابھی کی جو تصویریں یہ کل رات لگ بھگ گیارہ بجے سے آلم یہاں پر اسی طریقے کا بنا ہوا ہے اور جو سنکھیا ہے چھاتروں کی وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پولیس نے کچھ چھاتروں کو ڈیٹین کیا جنہوں نے کرول باگ میٹرو سٹیشن کے نیچے ویروت پداشن کیا تھا ان کو زبردستی بس میں بیٹھایا اور لے کر کے گئے لیکن اس کے بعد سے بھی یہاں پر لگاتار جو چھاتر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جی پونیت ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن تھوڑی دے پہلے جہاں آپ موجود ہیں اس وقت کرول باگ میٹرو سٹیشن پر کس طرح کے درشت ہے آئے آپ کو وہ ریپورٹ دکھاتے ہیں چھاتروں کو پڑھتیشن کتے ہوئے جبتستی ہٹا کے دیکھئے آپ لے کر کے پولیس یہاں پہ جا رہی ہے جو لوگ یہاں پہ پروٹس کر رہے ہیں ان لوگوں کو اب پولیس زبران ہٹانے کا کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو چھاتر لگاتار ویروت پرداشن کر رہے تھے پولیس اب ان کو اس طریقے سے ہٹا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں پولیس کا ایکشن یہاں پر شروع ہو چکا ہے پیرامیٹری فورس اور دلی پولیس اب اس وقت جو ہے چھاتروں کو یہاں سے ہٹا رہی ہے پہلے پولیس نے کہا کہ جو چھاتر پرداشن کر رہے ہیں وہ لوگ خود ہٹ جائے ورنہ کانونی کاروائی ہوگی جو مہیلہ یہاں پر پرداشن کر رہی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے ان کو بھی یہاں سے زبردستی اب پروٹس سائٹ سے ہٹایا جا رہا ہے مہیلہ پولیس کرمی جو گالس سٹوڈنٹ ہیں ان کو اب یہاں سے زبردستی ہٹا کر کے لے کے جاری ہے دیکھ سکتے ہیں زبردست ایکشن پولیس کا اس وقت ہے اور پولیس کی فورس اس وقت ایکشن میں آ چکی ہے جو سٹوڈنٹ سے ان کو ہٹانے کا کام فلحال شروع کر دیا گیا تو کوچنگ اسٹیٹیوٹ کے بیسمنٹ میں پانی بھر جانے کی وجہ سے یہ حاصل ہوا اور بیسمنٹ میں لائبریری چلائی جا رہی تھی وہ بھی اویت طریقے سے ڈلی کوچنگ حاصل سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے شریعہ یادب کی شروعاتی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ پشٹی ہوئی ہے کہ شریر میں گندہ پانی جانے کی وجہ سے شریعہ کی جان گئی دم گھٹنے سے سبھی انگ خراب ہوئے آرے میل ہسپتال نے پریجنوں کو شریعہ کا شب سوپ دیا ہے کوچنگ سینٹر میں تین چھاتروں کی موت پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں اس بیچ شریعہ یادو کا پوسٹ موٹم ریپورٹ سامے آئے ہیں جس میں کھلاسہ ہوا ہے کہ شریعہ کی موت شریعہ میں گندہ پانی جانے اور دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے گندہ پانی کے بیسے شریعہ کے شریعہ میں سبھی انگ خراب ہو گئے تھے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا گیا کہ آرے میل ہسپتال نے پریجنوں کو شو سوپ دیا ہے شریعہ یادو کی موت کی خبر سنتے ہی ان کے گاؤں امبیٹکر نگل کی اکبلپور میں ماتم چھایا ہوا ہے جس بیٹی کو افسر بنانے کے لیے دلی بھیجے تھے اس کی موت کی خبر سنتے ہی پریبار میں سنناٹ آچھا گیا شریعہ کی موت کو لے کر اس کے بھائی نے بڑا دعوہ کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے میرے پاس بیدیو بھی بھیجا تھا انہیں کو میرے کچن میں پانی بھر گیا ہے تو رضی کو بھولتی تھی کہ جب کچن میں پانی بھرتا تو ایسے زیادہ بھر گیا تھا اس دن چھوٹی رہتی تھی اس کے پہلے جو پانی اس میں جل بھرا ہوتا تھا وہ بچے آنے سے پہلے ہو جاتا تھا اس لئے اس دن چھوٹی کرکے بچے سیف ہو جاتے تھے ایسا ہے انہوں نے پا票 سنناٹ دلی کے راجیندر نگر میں آئی ایس کی تیاری کر رہے تین چھاتروں کی موت کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیسے ہوا یہ حادثہ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ یہ تصویر دلی کے راجیندر نگر کی ہے جہاں آئی ایس بننے کا سپنا لیے سیکڑوں چھاتر آتے ہیں دیر رات اس بیسمنٹ میں ایک دردناک حادثہ ہوا اس بیسمنٹ میں پانی بھرا شروع ہو گیا چھاتروں میں افراد افری مچ گئی جس سمیہ بیسمنٹ میں پانی بھرا اس وقت وہاں 30 سے 35 چھاترائیں موجود تھے 12 فیٹ تک پانی بھر گیا پانی کے دواؤ میں بیسمنٹ میں لگے کانچ فٹنے لگے بجلی بھی گم ہو گئی یہاں موجود چھاتر اپنی زندگی بچانے کے لیے جدو جہد میں لگے رہے گھٹا کس کچھ نہ دلی پولیس کو دی گئی تو موقع پر پولیس کے ساتھ دمکل ویبھاگ اور انڈی آرف کی ٹیم پہنچی راہت بچاؤ کام شروع ہوا کافی مشکت کے بعد کئی چھاتروں کو بچا ریا گیا لیکن تین چھاتروں کو بچایا نہیں جا سکا شریہ تانیا اور نیوین اسی کوچنگ سینٹر میں رہ کر آئی ایس بننے کا سپنا لے کر آئے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کسی کی لا پرواہ ہی ان کی زندگی پر بھاری بڑھ جائے گی اچانک بیسمنٹ میں آئی سیلاب نے ان کی سانسے صدا کے لیے روک دے اس دردناک حادثے میں یو پی کی امیڈکر نگر کی رہنے والی شریہ تلنگانہ کی رہنے والی تانیا اور کیلر کے رہنے والے نیوین ڈالوین کی موت ہو گئی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ ان تین لوگوں کی آسامائق موت کے لیے ذمہ دار کون ہے اور اولڈ راجیند رنگر میں ہوئے حادثے کے بعد جان جاری ہے اس بیچ فائر ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے ڈلی کی راجیند نگر کے کوچنگ سینٹر میں ہوئے حادثے کی ہر طرح سے نندہ ہو رہی ہے تین شاتروں کی موت پر سوال اٹھ رہے ہیں اس حادثے کو لے کر کئی خلاصے ہوئے ہیں ڈلی کے فائر ڈپارٹمنٹ کی مطابق پانی بھرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کوچنگ سینٹر کے لوہی کے مین گیٹ کا ٹوٹنا ہے بیسمنٹ میں پانی جانے سے روکنے کے لیے لوہی کی دیوار بنی تھی جو ٹوٹ گئی تیز بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا اور پانی کے تیز بہاو سے لوہی کا گیٹ ٹوٹ گیا جس کے بعد تیز بہاو کے ساتھ پانی بیسمنٹ میں گھس گیا فائر ڈائریکٹر کے مطابق اس عمارت کو فائر ویبھاگ نے اینو سی جاری کیا تھا اینو سی ملنے کے بعد اس بیلڈنگ میں کافی بدلاب کیا گیا تھا جس کی جان جاری ہے اب سوال ہی کی کیا بیسمنٹ میں کوچنگ چلانے کی جواست دی گئی تھی کیا عوید طریقے سے بیسمنٹ میں چھاتروں کو رکھا جا رہا تھا اولڈ راجن نگر میں عوید بیسمنٹ اور ایکسٹرا فلور کا نرمان کیسے ہوا نالیوں کے اوپر قبضہ ہو رہے پر سرکاری محکمہ مون کیوں رہتا ہے کیا کرپشن کی وجہ سے سرکشہ مانکو سے سمجھوتا ہو جاتا ہے تین چھاتروں کی موت کے بعد پولیس ایکشن میں ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اب تک دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ڈلی کی راجن نگر کوچنگ حادثے پر پولیس ایکشن میں ہے پولیس نے اس ماملے میں کئی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اس ماملے میں کوچنگ سینٹر کا مالک اور کارڈنیٹر کو بھی پولیس نے غرفتار کیا ہے اس ماملے میں ہم نے ایف آئی آر بھی ریجسٹر کر لیا ہے جو ایف آئی آر راجن در نگر تھانے میں درج کیا گیا ہے وہ انڈر سیکشن 105, 1061, 152, 290 اور 35 BNS کے تحت یہ ایف آئی آر درج کیا گیا ہے وہیں ڈلی کی میر شیلی اوبرائی نے بھی اس ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اوبرائی نے کہا کہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا اس گھٹنا کے بعد اب میں نے کمیشنر ایم سی ڈی کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو نردیش میں نے دیئے ہیں پہلا دلی میں جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں جو ان بیلڈنگز میں چل رہا ہے جو ایم سی ڈی کی جورسٹکشن میں آتے ہیں اور بیسمنٹ میں بائی لاؤز کے اگینسٹ یا نورمز کے اگینسٹ ایسے کوچنگ سینٹرز چل رہے ہیں ان پر سکت سے سکت کاروائی ہو ان پر ایکشن لیا جائے اور دلی کوچنگ سینٹر ہاتھ سے پر ال جی نے ڈیویجنل کمیشنر سے ڈیٹیل ریپورٹ مانگی ہے ویکے سکسینہ نے اس گھٹنا کو سرکار کی آپرادھک لاپرواہی قرار دیا ہے وہیں دلی کے میئر شیلی اوبروائی نے دوشیوں پر سخت کاروائی کی بات کہی دلی کوچنگ میں ہوئے ہاتھ سے پر دلی کے ال جی ویکے سکسینہ ایکشن میں ہے ال جی نے اس بارے میں ڈیویجنل کمیشنر سے ڈیٹیل ریپورٹ مانگی ہے ال جی نے اس دردنا گھٹنا پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ جو بھی ہوا وہ دوربھاگے پونھ ہیں یہ مافی کے لائک نہیں ہے ویکے سکسینہ نے کہا کہ یہ دلی سرکار کی اپرادھک لاپرواہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنا دلی سرکار کے کشاسن کا نتیجہ ہے وہیں دلی کی میئر شیلی اوبروائی نے ایم سیڈی کمیشنر کو پتر لکھ کر دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے کمیشنر کو یہ بھی کہا ہے کہ بیسمنٹ میں عوید روپ سے چل رہے کوچنگ سینٹر پر کاروائی کی جائے سٹوریج اور پارکنگ کو نہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے بیسمنٹ میں لائبریری یا کوچنگ سینٹر چل رہا تھا جو بلکل بائی لاؤز بیلڈنگ کا جو ہے اس کا وائلیشن تھا اور آئیے آپ کو سیدھے ایک بار پھر لیے چلتے ہیں کرول باغ میٹرو اسٹیشن جہاں پر موجود ہیں ہمارے سیوگی پونیت شرما سیکڑوں کی سنکھیا میں چھاتر چھاترائیں یہاں پر اکھٹا ہیں ویروت پردرشن چل رہا ہے پونیت یہ بتائیے کہ کئی گھنٹے بیچ چکے یہ چھاتر چھاترائیں لگاتار سڑکوں پر بیٹھے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اب کسی کی جان کم سے کم لاپروہی سے نہ جائے اس طرح کی لاپروہی سے کوئی سننے کے لیے آیا ہے انہیں دیکھیں بھیشن گرمی ہے بہت زیادہ امس ہے اور کل رات سے ہی یہ سٹوڈینٹ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں لگاتار نعرے بازی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اتصا ان کا غصہ ان کا جوش اپنے حق کے لیے اپنے انصاف کے لیے کم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے تمام لوگ پہنچے تھے پولیس ادھکاری بھی پہنچی ہیں یہاں پر پہنچے ہیں لیکن ابھی ان لوگوں کا جو غصہ ہے چھاتروں کا وہ بلکل بھی شانت نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سنکھیا ہے چھاتروں کی وہ لگاتار بڑھتی جاری ہے آس پاس کے تمام کوچنگ سینٹرز کے چھاتر جو یو پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ اب یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج جو تین چھاتر مرے ان کی جگہ وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اسی طریقے کی لاپروائی سسٹم ایم سی ڈی اور سرکار کرتے رہیں گے تو آخر ایسا کیسے چلے گا تمام سوال اب یہ لوگ کھڑے کرو اور واقعی میں سسٹم کے اوپر سوال کھڑے کرنے لازمی ہیں کیونکہ جس طریقے سے این او سی ملی تھی اس کے باوجود وہاں پر جو ہے لائبریری چلا رہے تھے بیسمنٹ میں جس طریقے سے پانی بھرا سوچے اس وقت وہ خوفناک منظر کیا ہوگا جب قریب تیس سے پہتیس سو سٹوڈنٹ بیسمنٹ کے اندر تھے اور پانی کا سیلاب اندر کی طرح بھگا سٹوڈنٹس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا قریب بارہ سے چودہ سٹوڈنٹ فرس گئے ایک ہی ایکزیٹ ہو تھا بچوں نے بینچ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی شیشے جو لگے ہوئے تھے بیسمنٹ میں اس کو توڑ کر کے پانی اندر غصہ اور وہاں پر ڈوب کر کے تین بچوں کی دکھت مرتیو ہو گئی ہے یہ غصہ دلی کی سڑکو جی پونیت اور ابیجیت بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ابیجیت ظاہر سی بات ہے چھاتروں میں غصہ ہے صرف چھاتروں میں ہی نہیں جو بھی ان تصویروں کو دیکھ رہا ہے اس میں غصہ ہے کہ یہ چھاترے جو اپنے بھوشے کے لیے پڑھائی کرنے کے لئے اس سے کیا بدلنے والا ہے دیکھیں 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 یہاں پر ایک بڑی گھٹا ہوئی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم آپ کو بدلانا چاہیں گے شیلی ابرائے کے جو یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر کالک فیکنے کی کوشش شاتروں نے کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیلی ابرائے کا جو بورڈ لگا ہوا ہے ان کے آواز کے سامنے وہاں پر کالا پینٹ اور اس کے بعد شاتر کو دیکھیں یہاں پر ہراست میں لیا گیا اس شاتر کو اس شاتر نے یہاں پر شیلی ابرائے کا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر کالک فیکنے کی کوشش کی ان کی جو تصویر لگ ہوئی تھی اس پر کالک فیکنے کی کوشش کی جس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کرنیوں نے اسے پکڑا ہے اس کے بعد یہاں پر اسے ہراست میں لیا جا رہا ہے اور اس شاتر کو اٹھا کر پولیس لے جانے کی کوشش یہاں پر کر رہی ہے یہاں پر سامنے دیکھیں سامنے سامنے تصویر دکھائیں دیکھیں یہاں پر بھگدر مچ گئی ہے اور کچھ چھاتر یہاں پر دب گئی ہے اس بھگدر کے اندر یہاں پر پولیس انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھاتر جو ہے وہ بیریکیڈنگ توڑ کر اندر جانے کا پریاس کر رہے تھے اور تھوڑی سی یہاں پر بھگدر مچ گئی ہے تو جو لگاتار ویروت پردرسر ABVP کا یہاں پر چل رہا تھا وہ تھوڑا سا یہاں پر اگروتا ہوا دکھا یہاں پر سیلی ابراہ کی تصویر پر کالیگ پوٹنے کی کوشش اور اس کے بعد ان کے بورڈ کو جو یہاں پر نیم پلیٹ لگایا ہوا ہے اسے خراب کیا گیا اور وہاں پر بلیک پینٹ لگانے کے بعد اس چھاتر کو ہراسپ میں دلی پولیس نے لیا اور اس کے بعد آپ تمام چھاتر جو یہاں پر پردرسر کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آکروشت ہوئے ہیں اور پولیس اور چھاتروں کے بیچ میں ایک ڈککہ مکی جیسی اسٹھیتی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اچانک سے یہ پردرسر نگر ہوا ہے پولیس نے اپنی کارروائی کر کے چھاتروں کو تیدر بطر کرنے کی کوشش یہاں پر شروع کر دی ہے یہ تصفیر اب آپ کو شہلیہ بروائی کے آواز کے باہر سے پٹے لگر سے دکھا رہے ہیں سیدھے سیدھے اور دیکھیں کس طریقے سے اچانک سے چھاتر یہاں پر آکروشت ہوئے دیشت بھرکے چھاتروں میں ایک بسہ ہے اس گھٹنا کو لے کر اور وہ لگاتار ہاتھوں میں کالک لگائے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک چھاتر یہ بوڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے کالک کلر کا تینٹ لے کر اور اب یہ اوپر چڑھ کے یہاں پر کالک پوتنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں یہ کتنا خطر نہ کھو سکتا یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر بجلی کے تار تمام یہاں پر ہے اور یہ چھاتر یہاں پر اوپر چڑھ کر اب شیالی ابرائے کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے میئر ایم سی ڈی اور دیکھیں یہاں پر اس طرح کے گھٹنا کو انجام دیا دا رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو پٹین لگر سے دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس پردرشن میں اب جو ہے وہ یہ کانون کو ایک طریقے سے کانون مبسطہ کو خراب کرنے کی کوشش ایک چھاتروں کے آکروش کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں ایک دلی پلیس کے جوان اوپر بھی چڑھے ہیں اور ان کو رکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بیرکیڈنگ پر چڑھتے ہوئے چھاتر ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں چھاتر بیرکیڈنگ پر چڑھتے ہوئے یہاں پر بیرکیڈنگ کو توڑنے کی کوشش یہاں پر کر رہا ہے اور یہ دکھا مکی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی جو چھاتر پردرشن کاری ہیں ان کے اور پولیس کرمیوں کے بیچ میں ایک چھاتر وہاں اوپر چڑھ کے سیلی ابرائی کا جو بورڈ لگا تھا ان کی تصویر لگی ہوئی تھی اس پہ کالا پینٹ کو اتنے کے بعد جو دیچے اتر تو آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر چھاتر آپ دیکھے گی کس طریقے سے بیرکیڈنگ کے اوپر چڑھ کے پردرشن لگاتار کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ پردرشن اگر ہوتا ہوا دکھائی دے گا ہے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے بیرکیڈنگ یہاں پر لگا دی گئی ہے اور توراں سرکشہ کرمی جو ہے وہ حرکت میں یہاں پر آ گئے ہیں اور اب ان چھاتروں کو ہٹایا جارہا ہلکا بل پریوگ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا چھاتروں کو یہاں سے اٹھا کر لے جانے کا کام پولیس کرمی جو ہے وہ کر رہے ہیں ہلکا بل پریوگ کر کے یہاں سے چھاتروں کو پر آپ کو لگا ہوا دکھائی دے گا تو یہ کہیں کہیں ایک سونیوجت تھا کی چھاتر جو ہے وہ بیرکیڈنگ پار کر کے اور کالا پینٹ لے کر بھی آئے تھے یہ پینٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کی گھٹنا کو جب انجان دیا تو اب آپ کو یہاں پر پولیس کی کاروائی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو بھی یہاں پر سرکشہ کرمی تھے وہ سکریے ہوئے تورنٹ میں ایکشن میں آیا اور اب ایکشن آپ کو یہاں پر دکھائی بھی دیکھا دیں کہ لگاتار یہاں پر چھاتروں اور پولیس کرمیوں کے بیچ میں دھکا مکی سرکشہ کرمیوں کے بیچ میں سنگھرز کا جو کی تصویریں آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی اور لاتھی سے پیچھے ہٹانے کی کوشش اور چھاتر بھی لگاتار جو ہے وہ یہاں پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو یہ پردرسن ابھی تک کچھ دیر پہلے تک بھی شانتیپون تریکی سے چل رہا تھا لیکن اب یہاں پر ستی کیا ہو گئی ہے یہ دیکھے دیکھیں مہلا چھاتروں کو یہاں پر کس طرح سے ڈیٹین کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہے ہیں اور پولیس کرمیوں جو سرکشہ کرمی ہیں دیکھیں دیکھیں لاتھی چارج لاتھی چارج ہو گیا یہاں پر پٹے لگر میں لاتھی چارج چھاتروں کے اوپر دلی پولیس کا لاتھی چارج یہاں پر ہو گیا ہے آپ دیکھ چھاتروں کے دیکھیں یہاں پر مار پیٹ ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پر کاروائی شروع کی ہے اور اس کے بعد لاتھی چارج یہاں پر ہوا ہے مہلاوں پر بھی لاتھی چارج ہو گیا اور دیکھیں یہاں پر اپنا تفریق کا ماحول یہاں پر پٹے لگر میں بنتا ہوا دکھائی دے گا چھاتر آک روشت ہویا آک روشت ہونے کے بعد انہوں نے مبستہ کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا کرنے بسا تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے کاروائی چھاتروں کے اوپر ہو رہی ہے پولیس ڈیٹین کر کے ان کو لے جا رہی ہے آل کا لاتھی چارج بھی یہاں پر کیا گیا بلپریوگ بھی کیا گیا لگاتار چھاتروں کو نیانتریف کرنے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں دیکھیں لگاتار یہ دھکا مکی کا جو ایک دلشت ہے یہ آپ کو دکھائی چھاتروں کے بھی چھاتروں کے بھی چھاتر اور دلی پولیس کے بیچ یہ بھیرانت آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایک درجن کی سنکھیا مشکل سے ہوگی 12-15 کی سنکھیا میں پولیس کرنی یہاں پر رہتے لیکن چھاتروں پر لاتھی چارج کا یہاں پر ویروہ ہو گیا ہے جو چھاتروں پر بلکا پریوگ کیا گیا اس کا یہاں پر ویروہ ہو گیا ہے اور دیکھیں کس طرح کا ایک دریشت یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا تو چھاتر پہلے سے ہی تھے لیکن جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دلی پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں کے بھی ایک سنگھرس کی اسٹھتی بنتی ہے پہلے سمجھا بوجھا کر انہیں روکنے کا پریاس کیے جاتا ہے لیکن اس کے بعد چھاتر جب آگے جو دستی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس ان پر کاروائی کرتی ہے پر آپ دیکھیں یہاں پر جیسے ہی چھاتروں کو پکڑا جانے لگا تو کس طریقے سے یہاں پر ایک ویروت پردرشن کی اسٹھتی جو ہے وہ بنی ہے اور اس بھیڑ میں اس ڈھککہ مکی میں سب ہی کس طریقے سے بکس ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کا پینٹ لے کر خود چھاتر یہاں پر پہنچے تھے جو کہ شہلی ابرائی کے آواز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہاں تک جانے میں ناکام رہتے ہیں لیکن سامنے جو شہلی ابرائی کا بورٹ لگا ہوا ہے ابھیجیت ایک بات بتائیے کہ اس حادثے کے سامنے آنے کے بعد لگاتار چھاتر پردرشن کر رہے ہیں ہر جگہ شانتی پور پردرشن ہو رہا ہے لیکن ڈلی کی میئر کے گھر کے باہر یہ پروٹیسٹ اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو چھاتر موجود ہیں وہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے چھاتر ہیں یا پھر ای بی وی پی کے کارے کرتا ہیں دیکھیں یہ دلی ویش ویدیال ہے اور جینیو سے آئے ہوئے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشن سے جڑے چھاتر ہیں اس کے علاوہ کچھ بچے اس میں کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو آس پاس ہیں یو پی ایسی کی بھی تیاری کرتے ہیں الگ الگ پرکشاہوں کی تیاری کرتے ہیں ویسے بھی چھاتر اس میں ہو سکتے ہیں ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیکن یہ اچانک سے جو ویروت پردرشن جو ہوا ہے وہ آکروشت ہوا جو ہنسک پردرشن ہو گیا جس میں کالے رنگ کے پینٹ کو پوتری کوشش کی گئے اس میں نشی طور پر اکھل بھارتی ویدیارتی پرشن کے جو چھاتر ہیں چھاتر سنگ سے جڑے ہوئے کارکرتا ہے وہ اس میں شامل تھے جس کے بعد دلی پولیس اور کارکرتاؤ کے بیچ میں ایک سنگھرش کی ستھپی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور آپ دیکھئے جو اکھل بھارتی ویدیارتی پرشن کے یہاں کے راج کے بنتری ہیں وہ چھاتروں کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلیوش ویدیالے چھاتر سنگھٹھن کی ادھیک بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی چھاتروں کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب یہ ویروت پردرشن شانت ضرور ہوا ہے یہاں پر چھاتر شانتی سے آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے اور کچھ جو ان کے ساتھ نیتا ہے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشن کے وہ ان کو شانت کر کے اس پردرشن کو شانتی پورن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی جو گھٹنا یہاں پر ہوئی ہے جس طرح کی جھڑپ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے وہ نشی طور پر اسے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے پولیس اور چھاتروں کے بیچ میں چھاتر نیتاؤں کے بیچ میں ایک سنگھر جیسی ستھتی جو کہ ہنسک بھی ہوئی اور پولیس کو کارروائی بھی کرنی پڑی لاتھی چارج بھی کرنا پڑا چھاتروں کو کیونکہ لگ رہا ہے کہ چھاتر وہاں بیٹ گئے ہیں باپس اور پھر نارے بازی شروع ہوتی بھی دکھائی دے رہے کیا یہاں سے لے جایا بھی جا رہا ہے چھاتروں کو کچھ ابھی پردرشن کرنے دیا جا رہا ہے یا ہٹانے کی کوشش بھی کی جائے گی یہاں سے چھاتروں کو کچھ چھاتروں کو کیا ہٹایا گیا ہے جی ابھی دیکھیں یہاں پر فیلحال انہیں فیلحال 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 انہیں ویروت پردرشن کی عرمتی دی جا رہی ہے پہلے پولیس نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن جب سنگھرش کی ستھتی ہوئی اس کے بعد یہاں سے پولیس نے ہٹانے کی بھی کوشش کی لیکن ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکھیل بھارتی ویدارتی پرشت کے نیتا ہے اور ڈلی پولیس کے ادھیکاری ہے ان دونوں کے بیچ میں بات چیت چل رہی ہے وہ لگاتار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ کا ویروت پردرشن ہو چکا یہاں سے چلے جائیے لیکن تمام جو چھاتر ہیں وہ یہی پر دھرنے پر بیٹ گئے ہیں وہ اس بات کا ویروت کر رہا ہے کہ آخر کار پولیس نے ان کے اوپر کارروائی کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ آپ نے قانون ویستہ کو توڑنے کی کوشش کی بیریکیڈنگ کو پار کر کے ملکل ابی جید بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ابی جید ہمارے سمواد آتا اس وقت ڈلی کی میئر کے گھر کے باہر ہی موجود ہیں آپ دیکھئے کتنی باہری سنکھا میں وہاں پر اے بی وی پی کے کارکرتہ جمع ہو گئے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے جو اوپر بورڈ لگا ہوا ہے شیلی اوبرائے کی جس بورڈ پر تصویر تھی اس بورڈ کے اوپر چڑھ کر ایک شخص نے ان کے چہرے پر کالک پوتی ہے ان کی تصویر پر کالک پوتنے کی کوشش کی گئی ہے ڈلی پولیس کے روکنے کے باوجود چڑھ کر اب شیلی اوبرائے کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے میئر ایم سی ڈی اور دیکھیں یہاں پر اس طرح کے گھٹنا کو انجام دیا دارہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو پٹین لگر سے دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس پردرشن میں اب جو ہے وہ کانون کو ایک طریقے سے کانون ویوستہ کو خراب کرنے کی کوشش ایک چھاتروں کے آکروش کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں ایک دلی پولیس کے جوان دھکا مکھی ہو رہی ہے کس طریقے سے پردرشن کاری جو ہے وہ پولیس کرنیوں کے ساتھ دھکا مکھی کر رہے ہیں اور کالے رنگ کا پینٹ دیکھیں تمام جگہ پر یہاں پر آپ کو لگا ہوا پونیت دیکھیں ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں شیلی اوبروئی کے گھر کے باہر جو پردرشن ہو رہا تھا وہ اگر ہوا لاتی چارج بھی کیا گیا وہاں پر اور اگر پھر اب باپس چھاتر بیٹھ گئے اور انہوں نے نارے بازی شروع کر دیا پردرشن ہو رہا ہے پونیت آپ جہاں موجود ہیں کرولباگ میٹرو سٹیشن کے باہر وہاں کس طرح کستی بنی ہوئی ہے اور وہاں پر ابھی کیا ہو رہا ہے اگر آپ بتائیں ہمیں اور دکھائیں تصویریں دیکھیں کرولباگ میٹرو سٹیشن کے نیچے جو دونوں طرف کو روڈ کو بلوک کر کے پروٹیس کیا گیا تھا پولیس نے اس کو زبران ہٹا دیا ہے لڑکوں کو وہاں سے ٹانگ کر کے لے کر کے کچھ چھاتروں کو ڈیٹین کیا گیا ہے لیکن یہاں جو سپورٹ کے باہر اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی بڑی سنکھیا میں جو چھاتر ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہو رکھیں کل رات سے ہی یہاں پر چھاتروں کا دھرنا پردوشن لگاتار جاری ہے اور سمیہ بیتنے کے ساتھ ساتھ جو سنکھیا ہے چھاتروں کی وہ بڑھتی جاری ہے سمیہ بیتنے کے ساتھ ساتھ چھاتروں کا جو جو غصہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جاتا اور سب ہی کی مانگ ہے کہ جو بھی اس پورے معاملے میں دوشیوں چاہے ایم سیڈی کے ادھکاری ہو فائر برگیٹ کی ٹیم ہو یا اس کے علاوہ دلی سرکار ہو ان سب ہی کے خلاف کاروائی ہونی چیئر کافی زیادہ غصہ ہے کیونکہ یہ لوگ پرشاسنی کا دھکاری بن کے اسی طریقے کی گڑبلی کو ختم کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے لیکن تیاری کے دوران ہی اس طریقے کی حادثہ ہوا اور یہ تین چھاتر اب جو ہے اس حادثے کا شکار ہوا جاہد سی بات ہے یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے ان چھاتروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جن بچوں کی مرتیو ہوئی ہے ان کی جگہ یہ بھی ہو سکتے تھے یہ حادثہ کل پھر دور آیا جا سکتا ہے اگر اس طریقے کی جو لاپروائی ہے اس کے اوپر لگام نہیں لگے گی تو پھر جو یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے چھاتریں آگئے اس طریقے کیا اور بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے فیلال غصہ اپنے چرم پر ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو پیرہ ملٹری فورسز کو تینات کیا گیا ہے یہ جو کوچنگ سینٹر کو اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی یہاں پر اندر ادھکاریوں کی ٹیم موجود ہے فورنسیٹ ٹیم بھی موجود ہے تمام طریقے کی ایوڈینسز کو بھی یہاں کلیکٹ کیا جا رہا ہے تو پولیس اپنی جانچ کو کر رہی ہے لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا غصہ پروٹیسٹ آپ دیکھیں گے اس وقت ایک سور میں ایک تیال میں یہ سبھی یہاں پر we want جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں جو تین چھاتر جن کی مرتی ہوئی ہے ان کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں تمام جو پریجن ہیں سٹوڈنٹس کے وہ بھی اب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے دلی کی سڑک پر دلی کے جو بھوش ہے جو دیش کا بھوش ہے جو پرشاستنی کا دکھاری بننے کی شمطہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس وقت بڑا اگر پردشن بلکل بلکل پنیت غصہ اوفان پر نظر آرہا ہے چھاتروں کا کیونکہ تین ہونہاروں کی جان گئی ہے اس دکھت حادثے میں اور لاپروائیوں کا پورا پولندہ نظر آرہا ہے اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد اب آپ کو پھر ایک بار وہ تصویر دکھاتے ہیں جب دلی کی میئر شیلیو بروئے کے گھر کے باہر پولیس اور پردشن کاریوں میں جھڑپ کی ستھی بن دے مرتبز شنکوں مرتبز شنکھ مرتبز مرتبز شنکوں کاری بودھے here مرتبز منتظور دکھائی دے گا چھاتر آکروشکت ہوئے آکروشکت ہونے کے بعد انہوں نے نیوستہ کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا کرنیوستہ کو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے کاروائی چھاتروں کے اوپر ہو رہی ہے پولیس ڈیٹین کر کے ان کو لے جا رہی ہے آل کا لاتھی چارج بھی یہاں پر کیا گیا بلپریوں بھی کیا گیا لگاتار چھاتروں کو نیانتریف کرنے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں دیکھیں لگاتار یہ دھکا مکی کا جو ایک دریشت ہے یا آپ کو دکھائی دیگا ایک بار پھر ایک بار پھر سے جھڑا پڑے دلی پولیس اور چھاتروں کے بیٹھ میں اے بی بی پی کے چھاتر اور ڈلی پولیس کے بیچ یہ بھی رانت آپ کو یہاں پر دیکھنے تو مل رہی ہے ایک درجن کی سنکھیا مشکلتے ہوگی تو بارہ پندرے کی سنکھیا اور ابھی کیا ستتی ہے ایک بار پھر رکھ کرتے ہیں ابھیجیت کا ہو گیا تھا یہاں پر پردرشن یا کس طرح سے پولیس کو لاتھی چارچ بھی کرنا پڑا چھاتروں کو پڑ لیکن اب کیا ستتی ہے کیا ایک بار پھر چھاتر وہیں ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں سے ہٹانے کی بھی کوشش ایسا لگتا ہے کہ کی جارہی تھی دیکھیں فیلحال جو استتی یہاں پر ہے وہ شانتی پولیس آپ کو لگے گی ہلکی نارے باجی یہاں پر دلی پولیس کے خلاف لگتا ہے نارے باجی یہاں پر چل دے لیکن پولیس اور چھاتروں کے بیٹ جو ایک سنگھرش کی ستتی دیکھنے کو ملی تھی وہ فیلحال یہاں پر جرور رکھ گئی ہے چھاتر اپنے پردرشن پر بنے ہوئے ہیں دھرنا پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ چھاتر یہاں پر کھڑے بھی دکھائی دیں گے جو کی لگتا ہے نارے باجی یہاں پر کر رہے اور پیچھے اگر سرکشہ کرمیوں کی بات پہ رہے تو اب وہ ایک طرح سے نیوٹرل پوزیشن میں ہے کسی طرح کی کارروائی ان کی طرف سے نہیں کی جارے کیا کہ یہاں پر شانت ہو گئے اس کے بعد وہ اکتریت ہو کر بیٹھے ہوئے کسی بھی طریقے سے بیریکیڈنگ کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جاری لیکن ایک اور خاص بات نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ چھاتروں کے آکروش کا ہی نتیجہ تھا کہ جو یہ گھٹنا یہاں پر دیکھنے کو ملی اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پیرس اولمپک میں بھارت کا کھاتا کھل چکا ہے شوٹر منو بھاکٹ نے بھارت کو پہلا میڈل جتایا ہے انہوں نے دس میٹر ائر پسٹل راؤنڈ میں برانز میڈل اپنے نام کر لیا اسی کے ساتھ انہوں نے اتیاز بھی رچ دیا ہے شوٹنگ میں اولمپک میڈل جیتنے والی منو بھاکٹ بھارت کی پہلی مہیلا کھلانی بن گئی ہیں اس سے پہلے انہوں نے دو ہزار بیس اولمپک میں بھی سالیا تھا لیکن تب وہ ساتھویں ستھان پر رہی تھی لیکن اس بار انہوں نے شاندار واپسی کی اور میڈل اپنے نام کر لیا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پیرس اولمپک میں بھارت نے پہلا میڈل جیتا ہے منو بھاکٹ نے اولمپک میں جیتا ہے یہ برانز میڈل دس میٹر ائر پسٹل میں منو بھاکٹ کو میڈل ملائے شوٹنگ میں بھارتی ہے مہیلا کے طور پر یہ پہلا میڈل جیتا ہے منو بھاکٹ نے شوٹنگ میں پہلی بھارتی ہے مہیلا جنہوں نے میڈل جیتا اولمپک میں بھارت کا خاتہ بھی کھل گیا اس کے ساتھ ہی سال دوہزار چوبیس کے اولمپک کھیلوں میں اور برانز میڈل کے ساتھ بھارت کا خاتہ کھولا منو بھاکٹ نے جنہوں نے دس میٹر ائر پسٹل میں جیتا یہ برانز میڈل بھارت کے لیے پیرس اولمپک میں اسی کے ساتھ بھارت کا خاتہ بھی کھل گیا ہے یعنی پہلے دن ہی بھارت کو بڑی سفلتہ ملی ہے دوہزار چوبیس فرانس اولمپک کے دورہ تو پیریس اولمپک میں شروعات شاندار رہی ہے منو بھاکر نے رچ دیا اتحاس برونز میڈل اپنے نام کر کے دس میٹر ائر پسٹل راؤنٹ آئیے پوائنٹس کتنے ملے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دو سو اکیس دشملہ ساتھ خاص بات کیا رہی اولمپک میڈل جیتنے والی شوٹنگ میں پہلی مہلہ بن گئی ہیں پہلی مہلہ نشانباز جنہوں نے اولمپک میڈل حاصل کیا یہ بڑی کامیابی ہے دوہزار بیس میں بھی اولمپک میں ساتھویں نمبر پر رہی تھی منو بھاکر اور اب ان کی محنت سفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اولمپک میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور بھی اونچے کیا ہے اور ہمارے ڈی ای وی کاللی سیکٹر ٹینچنڈگر کا نام اتنے اونچے سطر پر لے جانے کے لیے بہت 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 بڑھائی منو بھاکر سب سے پہلی بڑھائی کی جمع دار ہے ان کے ٹیچرز ان کے مہنٹرز اور جو ہم سب کاللی سرافٹ نے ان کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے ہمیں پتا تھا وہ لمپی کوٹا جیت کے جانی ہیں تو کوئی نہ کوئی میڈل ضرور لے کے آئیں گی منو بھاکر کی شاندار سفلتہ پر ان کا پورا پریوار خوش ہے کیا کہاں انہوں نے ان کی پیرنس کا کیا کہنا ہے یہ سنتے ہوئے آپ سبھی کا بہت و دنیواد ہے اور آپ سبھی کے پیار کو دیکھتے ہوئے منو کے پر تھی جو پیار آپ لوگوں کا تہے دل سے تہے دل سے میں سب سے پیار کو دیکھتے ہوئے میری منو سے کبھی کوئی امید نہیں رہی بس میرا یہ رہا تھا کہ میری میٹی جہاں جائے میں وہاں سے خوش ہو کے گھر آئے بس میری بیٹی کا دل نہ ٹھوٹے کیسا محسوس کر رہے ہیں محسوس جیسا میں ہمیشہ ہی سیل کرتے آرے بیسا ہی محسوس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو میں در سے جاگہ نا میرے سوسائیٹی والے کولیج جاگہ جاگہ خوش ہے پورا دیش خوش ہے منو نے شروعات کی ہے اولمپک میں میڈل سے اور ابھی تو منو کے ایوینٹس باقی ہیں اس اس کے لیے میں آپ سب کا دیش واشیوں کا بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر مقام پہ وشیش کو پترکار بندوں نے اور ٹی وی میڈیا نے منو کو بہت ہنسلہ دیا ہے بہت سپورٹ کیا ہے اور اس کو بہت بار اس میں رکھا ہے تو میں آپ سب کا وشیش دھنیواد کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں منو کو جہاں پہ بھی مدد ملی ہے وہ لگ بگ ہر کورنر سے مدد ملی ہے سپورٹس منترالے سے بھی دیش واشیوں کے دعائیں اور اشیرواد سے یہ کرتا ہوں